بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے ارشاد نبوی ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا ہے جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ تعالی سے ڈرتا رہے نکاح تمام انبیاء کرام کی بھی سنت ہے ارشاد ربانی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا پیارے دوستو اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی صحبہ اہل وآلہ وسلم رہے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کی چار سنتیں ہیں ایک شرم و حیاء کا خیال دو مسواق کا احتمام تین اتر کا استعمال چار نکاح کا التزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے بعد ایک سال کی عبادت بغیر شادی کے ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے باہوالہ تبرانی امام غزالی اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے کہ شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ مسلمان پر ایسے فضیلت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر اور شادی شدہ کی ایک رکعت غیر شادی شدہ کی ستر رکعتوں سے افصل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف ایمان مکمل ہو گیا اور نصف باقی کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ سے دھرے پیارے دوستو مجودہ دور میں ہر گھر بے چینی کا شکار ہے جسے دیکھو گھرے لو جگڑوں کا رونا رو رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ شریعت کے اصولوں سے انحراف ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے لیکن کتنی بے حیثی کی بات ہے کہ کوئی بھی نکاح کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی وجہ سے شادیاں کامیاب نہیں ہوتی اور شادیاں ایک عذاب بن جاتی ہیں مجودہ دور میں شادی نکام ہونے کی وجوہات کیا ہیں وہ ساری وجوہات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کون سی عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کا بھی ذکر کریں گے جس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے ان چار باتوں کی وجہ سے نکاح کرنا چاہیے یہ ساری معلومات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے وزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی سے کیا جائے جبکہ ہمارے نکاح اور شادی کے مواقع رسومات کی طہوں میں دبے ہوئے ہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی کیا ہم نے کبھی لڑکی کی تلاش کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج سیل حدیث کو حرض جان بنانے کی حقیر سے بھی کوشش کی ہے کسی عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اے بو حریرہ دیکھنا تم دین والی عورت سے نکاح کرنا پیارے دوستو بہت بڑے اصحاب کرام اور بزرگانے دین جنہوں نے شادی جیسے مسائل پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں وہ بھی نکاح جیسے مقدس رشتے میں بندنے کے لیے سات قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کا مشورات نہیں دیتے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان سات قسم کی عورتوں سے ہرگز نکاح مت کریں کیونکہ اگر ان سے شادی ہو جائے تو زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مسال ہی کیوں نہ ہوں وہ سات عورتیں یہ ہیں انانا، منانا، کنانا، ہنانا، ہداکہ، براکہ اور شداکہ انانا وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندے رکھے کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا نمبر دو منانا وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا یہ احسان کیا اور تجھ سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں نمبر تین کنانا وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے کہ فلان وقت میرے پاس یہ تھا وہ تھا نمبر چار ہنانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خامد کو یاد کرتی رہے اور کہتی رہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو نمبر پانچ ہداکہ وہ عورت جو ہر وقت خامد سے فرمائشیں کرتی رہے جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے نمبر چھے باراکہ وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگے رہے نمبر ساتھ شداکہ وہ عورت جو زبان کی تیز ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو پیارے دوستو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح کامیاب نہیں ہو پا رہے اگر یہ خامیاں کسی عورت میں پائی جائیں تو مرد کے لیے وہ شادی بھی عذاب بن جاتی ہے آپ کوشش کریں کہ نکاح کرتے وقت ایسی عادتوں والی عورت سے نکاح ہر وز نہ کریں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نکاح کو مشکل بنا دیں نکاح کو آسان بنائیں اسی طرح جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیسے ہوا زہاق بن مذاہم سے اس روایت کو نکل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ہنس پڑے اور کہنے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں کیا خواہش یہاں تک لہکار آئی ہے اور تمہیں کیا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رشتے داری اپنا سب سے پہلے اسلام لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اور جہاد کرنا یاد دلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم نے سچ کہا تم جو کہتے ہو تمہارا مقام اس سے بھی افضل ہے اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شادی کر دیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے اٹھا اور خوشی و مسررت میں سرشار تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا استقبال کیا اور پوچھنے لگے کہ کیا خبر لائے ہو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور مجھے لے کر مسجد نبوی میں آگئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمارے بلکل قریب آ کر بیٹھ گئے مسررت و شادمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو میرے پاس لاؤں جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑے خدا کی حمد و سنا کی اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں جبرائیل علیہ اسلام ابھی ابھی تشریف لائے ہیں اور آکر مجھے بتایا کہ میرے پروردی غار نے تمام فرشتوں کو بیت الممور کے پاس جمع کیا ہے سب فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ خدا نے اپنی بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اپنے بندے حضرت علی بن ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین میں اس کا نکاح کر دوں تم سب کو اس پر گواہ بناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و سنا کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے چار سو مسکال چاندی کے عبز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا ہے پیارے دوستو ہمیں بھی نکاح کو ایسے ہی آسان کرنا چاہیے نہ کہ نکاح کو مشکل بنا دینا چاہیے یہ واقعہ سنانے کا مقصد نکاح کو آسان بنانا تھا ہم جن عورتوں کے بارے میں پہلے ذکر کر چکے ہیں ان کا ذکر قرآن و حدیث سے نہیں ملتا یہ بزرگوں کی روایات ملتی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو یہ معلومات پسند آئے تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو آگے شیئر کیجئے کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے